سیالکوٹ کا ایسا یوٹیوبر جس کے پاس نہ تو انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی مستقل بجلی کی سہولت ہے لیکن مبارک علی لوگوں کو مختلف کھانوں کی ریسپی سکھاتے اور مزیدار کھانے بنا کر یوٹیوب سے مہانہ لاکھوں روپے کمارہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پاکستان اور انڈیا کے بلکل بورڈر کے اوپر موجود ہے جہاں آپ کی ملاقات کروائیں گے مبارک علی سے جو ترڈیشنلی کھانے پکاتے ہیں اور گاؤں کے منظر کے اندر یعنی آپ یہاں دیکھیں بلکل گاؤں والا نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے مٹی کے برتن لکڑیوں کے اوپر کھانے پکاتے ہیں اور یہ دوسرے علاقوں میں بھی ٹور کرتے ہیں اور وہاں کی بھی ترڈیشنل کھانے جو ہیں خود پکا کے دکھاتے ہیں ان سے جانتے ہیں انہی کہانی یہ سب کام کب سے کر رہے ہیں اور ملینز میں ان کے فیوز ہیں اس سے پہلے یہ موبائلوں کا کام کرتے تھے لیکن اب یہ اپنا فوڈ چینل چلا رہے ہیں یہ سب کام کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کتنے پیسے کمال لیتے ہیں اور یہ چینل شروع کرنے میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں یہ بھی ان سے جاتے ہیں آپ کو یہ کیسے خیال آیا کھانے پکانے کا ویلوگنگ کر رہے ہیں اور ملینز میں ویوز آتے ہیں آپ کے اور بیوی آپ کی بڑے سخ سے بیٹھی رہتی ہیں کھانا پکا پکایا جاتا ہے یہ تو گھر والوں کو پتا ہے سخ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ باہر کے لوگوں کو محسوس ہو رہتا ہے کہ سخ سے بیٹھے ہیں مگر جتنے یہاں پہ برتنام کرتے ہیں دونے والے وہ بھی انہوں نے دونے ہیں ہر چیز انہوں نے کرنی ہوتی ہے ہم تو جسٹ پکا کے اور خود فرار ہو جاتے ہیں اچھا ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کھانا تو پکا پکایا مل جاتا ہے بس یہ کچھ سہولیات کے ساتھ کچھ پھر کام بھی ہوتا ہے روز میں ہی نہیں چیزیں ہاں جی بس آتا ہی ہے شروع کیسے کیا خیال کیسے آیا پہلے کیا کرتے تھے آپ پہلے میں بیسے شاپ کرتا تھا اس کے علاوہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا کمپنی کی جاب سے میں پھر شاپ جایا اس پہ کرتا تھا ایزی پیسہ بغیرہ اور موبائل سیل پرچیز پہ اس کے بعد پھر مجھے موبائل پہ ہی دیکھا اور مجھے ذہن میں آیا کہ اس کو کرنا چاہیے ویسے یہ سپیشلی یہ جو ٹاپک ہے اس پہ آنے کے لیے مجھے میں جاتا تھا ٹورز بغیرہ پہ اور وہاں پہ ککنگ بغیرہ کیا کرتے تھے تو دوستوں نے مجھے اس پہ کہا کہ آپ ککنگ اچھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی اچھی تھوڑی سی اچھی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ اس پہ چینل بنا لیں ٹھیک ہے تو ان دوستوں کو میں نے فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ بنا لیا اپنے محول کو اور اردگیر کو چیک کرتے ہو یعنی کہ اس کے ساپ سے سوٹے بل سا جو نام جو مجھے ملا وہ ملا ٹورینڈ ٹیسٹ کیونکہ ٹورز کرتے تھے اور ساتھ ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ٹورینڈ ٹیسٹ کے نام سے میں نے اس کے نام جو ریسائیڈ کیا دوستوں کو بتایا سب کو جس کو بتایا اس نے کہا ہے ارہا اچھا نام ہے کیونکہ دونوں چیزیں بیچ میں کور ہو جاتی ہیں ٹورز بھی کور ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کور ہو جاتے ہیں تو کتنی دیر ہو گیا اس چیز کو میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اگست دوہزار اٹھارہ سے بیسے ٹورز پہ تو ہم تقریبا دوہزار سے جا رہے ہیں اور ملینز میں ویوز آپ کے جاتے ہیں اور کیا کیا بنایا ہے ابھی تک آپ نے یہاں پر اور کہاں سیکھا کہیں سے آپ نے سپیشلی سپیشلی سیکھا کہیں سے بھی نہیں ہے کچھ گھر سے مشورہ کر لیتے ہیں کچھ دوستوں سے مشورہ کر لیتے ہیں اور کچھ باہر نکلتے ہیں وہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اس لحاظ سے بنا لیتے ہیں ہم ایک ککنگ کے سلسلے میں جو یعنی اس ٹرڈیشنل خانے پہ بھی ہم موسٹلی فوکس کرتے ہیں اس کے لیے ہم کافی پاکستان کے کونے گھومے ہوئے ہیں الحمدللہ یعنی بیسٹ کیس چیز میں آپ کیا بناتے ہیں بیسٹ تقریباً الحمدللہ کم ہی ایسی ریسپیز ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی ہوں کے جن کو کھایا نہ جا سکے موسٹلی جو ہم کھا لیتے ہیں الحمدللہ اچھی بنتی ہیں آج کیا بنا رہے ہیں آپ آج ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے سپیشلی چکن دم بریانی کیا بات ہے مجھے پانیاں نہ شروع گیا موں میں اور بریانی ایک ایسی چیز ہے آپ جہاں بھی جائیں گے اس سے پانی آئی جاتا ہے خوشبو سے پانی آجاتا ہے موسٹلی موسٹلی یہ بڑا خوبصورت ویو آپ نے رکھا ہے پیچھے باغ ہے آپ کا پھالدہ درخت لگے ہوئے ہیں امرود مالٹے کننو پھر اس کے بعد سبزیاں آپ کی اپنیاں ہیں ہاں جی الحمدللہ یہ کیا کیا لگایا ہوئے آپ نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں سولیات اور ہم اس سے پائدہ اٹھا رہے ہیں بس اس ذات کا شکر ہے مرگیاں بغیرہ رکھی ہوئی ہیں سبزیاں لگا لیتے ہیں اپنے پیچن گارڈن میں فصلیں لگا لیتے ہیں گر کے چاول ہو جاتے ہیں گر کی گندم ہو جاتی ہے بس یہ سولیات ہیں جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو چینل پرانے کی کیا ضرورت پیش آئی بس بات یہ ہوتی ہے کچھ مشکلیں بھی ہونے چاہیے آپ کو بیزی رہنے کے لیے کیونکہ ابھی گندم لگا دی ہے اور تقریباً تین چار ماہ آپ کے پاس ٹائم ہے فری ہیں کوئی بھی کام نہیں آپ نے کرنا تو اس کے لیے کچھ تو کچھ ہونا چاہیے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ فارغ زین کا آپ کو آگیا آئیڈیا ہو گیا کہ زین کو فارغ نہیں رکھنا چاہیے تو پھر اس وجہ سے آپ کھانے پکاتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے کھانے جو ہے وہ گر میں ہوتاں پکا لیتے ہیں ویسے ہم بیٹھ نکل جاتے ہیں ٹورز بغیرہ پر تو وہی سے لوگوں کو یہ ہم کھاپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے اچھا یعنی یہ جو ایریا ہے مٹی کے برطن یہ لکڑیاں استعمال کرنا بجائے گیس کے سلنڈر کے یہ کیوں کیا آپ اسے آپ گریڈڈیڈ بھی کر سکتے تھے آپ سسٹم میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو ہماری پرانی ثقافت وہ زین میں آ جائے گی مثلا ہمارے بزرگ بوڑے وہ کیا کرتے تھے مٹی کے چولے بنانا اس کے علاوہ مٹی کے برطن استعمال کرنا اور اس کے علاوہ یہ جو گاؤں کی ثقافت ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ ہمیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں کیا چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں اور کیا ثقافت ہے پاکستان کی ہم بیسیکلی جو پرزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ثقافت کو جب آپ نے کام یہ شروع کرنے کے لئے گھر بتایا کہ میں اس طرح ویڈیوز بنایا کروں گا کھانوں کی گھر والوں نے سب سے پہلے کیا رسپونس دیا اور یہاں رشتہ داروں نے بیبیاں نے کام کرنے تو کیا کام ہوں تو اصل میں جو میں کام کر رہا تھا الحمدللہ وہ کام بہت ہی اچھا تھا اور یہاں پہ بیٹھ کے میں نے اس ایریا میں بیٹھ کے کمپنیوں سے کار بین کی ہوئی ہے موٹر سائیکل بین کیا ہوئی ہے اپنے کام میں ٹھیک ہے ہاں جی کیا بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور اس کے علاوہ دبائی کا میں ٹور کر کے ہیں کمپنیوں کے خرچے پہ یعنی کہ اپنے زیرو خرچے پہ بابا میں ٹیلنٹیڈ آدمی آپ ٹھیک ہے جب میں نے اس فیلڈ میں پاؤں رکھا تو مجھے جو اردگرد کے محول ہمارے ریلیٹیو ہیں اور گھر والے سپیشلی والد صاحب اور والدہ نے یہ کہا کہ آپ کا اتنا اچھا خاصا کام ہے تو آپ اس سیڈ پہ کیوں آ رہے ہو تو میں نے کہا بس آپ دیکھتے جائیں تو الحمدللہ ان کی دعاوں سے آہستہ آہستہ گروہ کرتے ہوئے آچھا پھر دعائیں دیوں مونے سے الحمدللہ تو میسیز نے کیا کہا گھر والوں کو بھی ظاہر ہے جب اس چیز کا آئیڈیا ہوئے اس میں کوئی فائدہ ہے اور گھروں کے قریب رہیں گے کہیں دور بھی نہیں جائیں گے چوبیس گھنٹے گھر میں بیٹھ کے بندہ کام کر لے تو اس سے اور بڑی فائدہ کی کیا بات ہوتی ہے شروع میں جیوانا جب میں نے سٹارٹ کیا بلکہ میں نے اپنے سے پہلے والا صاحب کا چینل بنا لیا اس کی کیا مجھا آگئی اصل میں کھیتی بڑی کرتے تھے باہر کام شام کرنے کے لیے میں نے ان کو ہی ساتھ تھوڑا لگا لیا میں نے کہا پہلے ان کو تو ان کا چینل مونٹائز ہو گیا گرینٹ پر ڈیلی ڈائری کے نام سے والا صاحب کا چھوٹے بیٹے کا چینل ہے وہ ادھر کیا اپلوڈ کرتے تھے ادھر اپلوڈنگ ہم یہ کرتے تھے پودے لگانے ہیں کھیتی بڑی کرنی ہیں اور اسی طرح کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے پرانی ثقافت میں پتنگیں اڑھانا اور اس طرح کی جو چیزیں تھے آپ کیا بھائی پتنگ اڑھا رہے ہوتے تھے وہ بنا کے پیچے لگیا نہیں نہیں پیچے نہیں لگا رہے ہوتے تھے بیسے وہ پیچے کی جو پرانی طرز کی بناتے تھے آپ اگر ویڈیو پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا بڑا مزہ آئے گا ان کے جو چینل سے پیسے آئے آپ کو سب سے پہلے اندازن پوچھ رہا ہوں کتنے آئے اور جب ان کو دیئے تو کیا تاثر آتا ہے یا دیئے بھی آئیے نہیں 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 الحمدللہ جو ان کے چینل سے آتے تھے انہی کے نام پر وہ چینل ان کا ایڈسن ہے ہر چیز انہی کے نام پر ہے اور وہ خود ہی لے کے آتے ہیں جو ابھی اس پہ آتا ہے وہ خود ہی لے کے آتے ہیں تقریباً جو اس پہ پہلی انکم آئی تھی وہ تقریباً آئی تھی تیس آزار روپے اور ابھی اندازن کتنی آتی ہیں اس پہ آپ کے تو میں بعد میں آؤں گا اس پہ نہیں اس پہ ابھی فوکس نہیں ہے اس پہ سمیلیں کہ اب کوئی بھی انکم نہیں ہے تو آپ کا جو چینل ہے وہ کتنی دیر میں مونٹائز ہو گیا میرا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو گیا تھا تقریباً بیس ایک دن میں تو آپ کو پہلی ایکجیکٹ نہ بتائیں یہ آپ راضی رہنے نے یہ آپ راضی رہنے نے ابباجی کی چینل کی بتا دی اپنی نہیں بتا رہے کیونکہ وہ تھوڑی تھی یہ ہے تیس آزار بڑے سکون سے بتا دیا دازن ویسے میں پوچھ رہا ہوں اس کو آپ سیگا راز میں رہنے سے بہتر یہ ہوتا ہے ساری چیزیں کھل کے بیان نہیں کرنی جائیں سمتنگ is بگ اور ابھی تک ایک ہفتے کے اندر یا ایک دن میں کتنی ویڈیوز بناتے ہیں یعنی کتنے کھانے پکا دیتے ہیں صبح دپیر شام یا صرف آپ ایک ڈینر ہی پکاتے ہیں میں تقریبا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک ٹائم میں مارننگ میں کر لوں یا لنچ میں کر لوں یا ڈینر میں کر لوں کسی ایک ٹائم میں ایک ہی کرنا ہوتا ہے اور تقریبا سمجھ لے کہ میری تیس مہینے کی تیس ویڈیوز نہیں ہوتی تیس دن کی تیس نہیں ہوتی مہینے میں دس دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے جب آپ کو پہلے انکم آئی تو اس کا کیا کیا آپ نے یعنی کیا تاثرات تھے فیلنگز کیا تھیں یا فائنلی جب آپ نے یہ پودے لگائے تو پہلا پھل جو کھاتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹی وہ ڈیفرنٹ ہوتا جو پہلے پھل آتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے انسان کہ یا اللہ تُنہیں مجھے تفیق دی اور یہ اپنی نعمتوں سے نوازا اور کیا چیزیں تُنہیں ہمارے لئے بنائیں شکر ادا کرنا چاہیے الحمدلللہ جو پہلے انکم آئی ہم نے والے صاحب کو دی ٹھیک ہے اور ان سے دعائیں لیں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اللہ کے حضور باکی انہوں نے یہ نہیں کہا بتا ہے کہ بہت زیادہ نے میرے دیر کیوں تھوڑے حیصل نہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا الحمدلللہ جو پہلے آئی وہ بھی ان کے پاس دوسری جو آئی اور میری جو آئی وہ بھی میں نے انہوں کو دی اور انہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کام کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کریں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ٹائم بڑا شارٹ سا ہوتا ہے مثلا آپ یہ جو میں کام ابھی ہم کر رہے ہیں مثلا یہ کرنا ہے تو یہ اس کو تین سے چار گھنٹے ہمیں ٹائم لینا پڑے گا کیونکہ چیزیں رینج کرنا بنانا اور اس کو شوٹ کرنا یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ اس پہ کافی فوکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز کو ناب تول کے کرنا پڑتا ہے گھر میں آپ اگر بناتے ہیں تو یہی کام آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہے اس سے بھی آپ جلدی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ نہیں ہوتا ساتھ ساتھ آپ کرتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے وہ آٹو پہ ہاتھ لگے ہوتے ہیں یہ جو چیزیں پڑی ہوئے سامنے اب اٹھاتا جانا وہ آٹو پہ چل جاتا ہے اثروائز کیمرے کو انگیج کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں کیا کرنے لگا کیا فرمائش کرتے ہیں بیسے جو خواتین کی فرمائش آتی ہیں وہ تو آتی ہے بریانی پہی ٹھیک ہے اسی لیے اور کئی مردد رات جو ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی آپ بریانی ہی مارلی بنا لیں thank you so much آپ نے مارلی پھر بریانی ہی بنائی اسی چیز کو بیس رکھتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی تیار کی گئے ویڈیو ایڈیٹنگ اپلوڈنگ تھم نیل یہ آپ خود ہی کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے اور جس ایریا میں آپ رہتے ہیں یہاں کتنی ٹوٹل لبادی ہے کیا کیا سولیہ یہاں پر میسر ہے یہ تقریباً ہمارا ایریا جو بنتا ہے بارڈر لائن پر بنتا ہے یہاں سے تین ساڑھے تین کلومیٹر دور جو ہے وہ بارڈر ہے پارک انڈیا بارڈر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سولیہ جو ہے وہ کافی کم ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے مثلاً نیٹورک اچھا نہیں ہے یہاں پہ کسی بھی کمپنی کا اس کے علاوہ نیٹ کا پرابلم ہے وائی فائی ہم نے لی ہوئی ہے اور اس پہ ہم کرتے ہیں موسیلی تو جو ٹائم میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہمیں جلدی کرنا پڑے تو یہاں سے آپ شاید پیچھے آئے ہوں گا ہمارے اس علاقے میں ایڈیٹنگ بغیرہ تھامنیل خود بناتے ہیں آپ ایڈیٹنگ بھی میں خود ہی کرتا ہوں تھامنیل جو ہے وہ بھی خود ہی بناتے ہیں چھوٹا بھائیو عظمت ہو تو وہ کر دیتا ہے میرے ساتھ ہیلپ کیونکہ کئی ویڈیوز جو وہ شوٹ کرتا ہے تو پھر وہ ایڈیٹ بھی کر دیتا ہے کیونکہ اس نے بنائی ہوتی اسے فتح ہوتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے تو ایڈیٹ کس پہ کرتے ہیں کوئی الگ سسٹم بنایا ہے لیپ ٹاپ موبائل کیسے ایڈیٹ ہم دونوں چیزوں پہ کر لیتے ہیں موبائل پہ بھی کر لیتے ہیں لیپ ٹاپ پہ بھی کر لیتے ہیں کوئی بندے ایسے کرنا چاہتے ہیں اس کام کو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں آرہا وہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے لگیں گے یا چینل سکسیسفل نہیں چلا پا رہے کیا ایسے کی نوٹس ہیں جو ان کو فالو کرنا چاہیے اور کتنے میں ایک بندہ یہ شروع کر سکتا سیٹ اپ موبائل کتنے والا لے یہ کتنے میں لے ٹرائپوڈ لے یہ نہ لے وہ لے تاکہ کام پیسے ہوں اور چینل بھی چلنا شروع ہو جائے اور گھر میں کوئی انکم آنا شروع ہو جائے اصل میں بات یہ ہے یہاں پہ ہمارے سورسز وہ مختلف ہوتے ہیں ہر گھر کے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور کام یہ شروع کرنا کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ موسٹلی جو موبائل یوز کر رہے ہیں انڈرائیڈ کوئی بھی موبائل یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہے آپ جی میل تو بناتے ہیں یہ سافرر یوز کرنے کے لئے کوئی بھی آپ سافرر یوز کرتے ہیں اس کے لئے جی میل تو آپ کو بنانا نہیں پڑے گا اسی جی میل سے آپ چینل اپنا بنا سکتے ہیں چینل آپ کا بن گیا تو آپ اس پر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا کیمرا یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کوشش کریں کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو باہر سے موبائل آتے ہیں ان پہ ریجسٹریشن کا ایشو ہوتا ہے میں پی ٹی اپروو کرنے پڑتے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے آپ ان کو پروو کروائیں خرچہ نہ کریں وہ ویسے بھی منگوال لیں اور اس پہ شروع کریں سستے پڑ جائیں گے ٹھیک ہے اس پہ آپ کام شروع کر لیں یعنی اس سے کیمرے کا پرپس لیں کیمرے کا پرپس آپ لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ریجسٹر کروائیں خرچہ کریں پھر اس پہ آپ شروع کریں جو اچھا آپ کو کیمرہ سستے میں مل جاتا ہے کیونکہ یہاں ہمارے بھی مارکٹ میں مل جاتے ہیں سستے مل جاتے ہیں جو پی ٹی اپرووڈ نہیں ہوتے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور مائک شاہی کوئی خاص ایکچولی میں تو یہاں پہ مائک کوئی یوز نہیں کرتا رینڈم جرنل آ رہی آواز ہے ہاں جی رینڈم لی یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اردگرد کا محول جو ہے وہ بڑا پرسکون سا اور آپ سنی رہے ہیں مختلف پرندوں کی آوازیں جانوروں کی آوازیں مرگیاں اپنے خود رکھی ہیں شور کرنے کے لیے برتن تو آپ گھر کے استعمال کر سکتے ہیں اس پہ تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے موبائل آپ میں جو پہلے سٹارٹ جب میں نے کیا تھا تو میرے پاس اے فائف تھا سامسنگ کا جب آپ سمید ہیں کہ آپ کا کام چل پڑا ہے تو آپ اسے اپگریڈ کر لیں لیکن آپ مینیموم رسورسز میں بھی اس کو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایک کام بندہ آپ کا نہیں میں پوچھ رہا ایوریج کتنے پیسے کما سکتا ہے یہ آپ کے بیوز پہ ہے اور جو آپ کام کرتے ہیں اس پہ ہے ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو رسپونس کیسا مل رہا ہے یہ آپ کے رسپونس پہ ہوگا اگر کوئی بندہ اچھی ایفرٹ کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی تو کتنے کندازنوں کما سکتا ہے یہ سوشل میڈیا کے ایسی فیلڈ ہے کہ آپ اس میں جتنا آپ کی تھنکنگ ہے اس سے بھی آپ آگے جا سکتے ہیں یعنی جتنے آپ سوچ سکتے ہیں پیسے اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں وہ خواتین جو گھر کے اندر کوئی روزگار پیدا کرنا چاہتی ہیں کچھ کام کرنا چاہتی ہیں ایسا کہ جو گھر کا سسٹم میں چلنا شروع جائے کیا پیغام دونا چاہیں گے ان کو کائن لی؟ میں ویسے ہی آپ لوگ تک پیغام جو آپ انچاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی چیز میں ایفرٹ کر کے آپ اس سے گروہ کر سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں آگے ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے صرف آپ میں کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے آپ تھوڑے پیمانے سے شروع کریں تو الحمدللہ آپ بڑے پیمانے کی طرف جا سکتے ہیں اور کاروبار جو ہے آپ کا اپنا ذاتی ہو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے پاس مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور میرے خیال میں چوبیس چوبیس گھنٹے تک لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اس پر اور اس کے باوجود جو ہے وہ تیس آزار پچیس آزار پندرہ آزار اس پر کام کر رہے ہیں اگر آپ چھوٹا سا سیٹ اپ بھی مناتے ہیں تو میرے خیال میں پندرہ بیس آزار پیہ جو ہے وہ آپ منتھلی کما سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں بیسے میں یہ مشہورہ دوں گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے ان کو ضرور کرنا چاہیے کامیابی کوئی ایک خاص منزل یا کوئی ہرد لائن نہیں ہے آپ کی کاریچ آپ کی ڈیٹرمنیشن یہی بیسیکلی کامیابی ہوتی ہے تو نیور گیو آپ دیکھتے ہیں رب دو پائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ ہنے کے بعد